اسلام علیکم نادی پروگرام ہے آپ کی آواز جرمنی میں ایک افسوس ناگ واقعہ کل پیش ہے یہ جناب علاقہ ہے حیسن کا فرنک فورٹ ایریا ہے بیجیٹس باگ کچھ اس طرح کا ملتا جلتا نام ہے شاید میں بالکل ٹھیک نہ بوڑ رہا ہوں مگر جو لوگ بھی جرمنی میں رہتے ہیں ان کو بدا چل جائے گا کل ہمیں سوشل میڈیا سے یہ خبر ملی کہ وہاں پہ ایک گھر کو آگ لگا دی گئے اور پھر جب اس پر تھوڑا بہتا ہم نے پتا کیا تو بتایا جا رہا ہے کہ جن کا یہ گھر ہے وہ گھر میں نہیں تھے اور وہاں پہ کچھ ایسے الفاظ لکھے گئے کہ غیر ملکی وہاں سے چلے جائیں آوسلنڈر راؤس اس طرح کی الفاظ وہاں پہ ملے بہتی افسوسناک واقعہ ہے آج میں بتاؤں گا کہ جرمنی میں یہ حالات کیوں پیش آ رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ جرمنی میں جو پالٹی غیر ملکیوں کے خلاف ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اوپر آ رہی ہے اور لوگ کیوں ایسے بھی یہاں جرمنی میں ہیں جو غیر ملکیوں کی مخالفت کر رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا اس جرمنی کا ایریہ وہاں پہ بھی اس طرح کے مسائل کا پہلے سامنا کرنا پڑا کچھ ایسے واقعات بھی میری نظر سے گزرے تھے جرمنی میں کہ ایک ترکی فیملی کو بھی جلا دیا گیا تھا اسی طرح اور بھی واقعات پیش آتے رہتے ہیں جرمنی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ باری اکثریت میں ترکی یہاں پہ رہتے ہیں عرصہ دراز سے اور اسی طرح دوسرے غیر ملکی بھی بے شمار جرمنی میں آ رہے ہیں جرمنی یورپ کا وہ واحد ملک ہے جس نے ہمیشہ جو غیر ملکی آئے ان کی مدد کی اور آپ سب کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جرمنی میں شام کے بے شمار لوگ رہتے ہیں سیریا کے جب سیریا میں حالات خراب ہوئے تو اس وقت جرمن گورنمنٹ نے سیریا کے لوگوں کو کہا کہ آپ یہاں پہ آئیں اور یہاں اپنی زندگی گزاریں اس میں غیر ملکیوں نے کونسا اہم کردار ادا کیا وہ بھی تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے ترکیوں نے بہت جرمنی کے لیے مدد کی اور جرمن لوگوں کی مدد کی جیسا کہ آپ کو بتایا ہے دوسری جنگ عظیم میں جرمنی ختم ہو چکا تھا مگر اس وقت ایوب خان سے جرمنی نے کچھ لوگوں کو لینے کی کوشش کی تو ایوب خان نے یہ بتایا کہ نہیں جی اگر ہمارے لوگ یہاں پہ جائیں گے تو ان کی جو بھی سیلری ہوگی وہ گورنمنٹ پاکستان کے پاس آئے گی پھر جرمنی نے ترکی سے یہ لوگ لیے اور اس طرح ترکیوں نے آ کر اس ملک پر بہت محیرت کی اور جرمن قوم کے ساتھ مل کر اس ملک کو دوبارہ تمیر کیا اس میں اگر آپ جو بنانے لوگ رہتے ہیں ان کو بتا ہوگا جرمنی میں کہ ترکیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ترکی ایک بہت محیرتی قوم ہے یہ سیاسی پناہ کا جو قانون یہاں پہ تھا یہ اصل میں ایس چرمنی اور ویس چرمنی کا مسئلہ جب بنا تفصیل میں جانے کا اس وقت ٹائم نہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ سیاسی پناہ کے قوانین پاس کیے گئے تھے مگر اس کے بعد بے شمار دنیا آتی دی پاکستان سے بھی جائے افغانستان انڈیا جہاں جہاں سے بھی لوگوں کو سیاسی مسائل کا سامنا تھا یا مذہبی مسائل کا سامنا تھا وہ جرمنی میں ہے اور جرمنی کی گورنمنٹ نے ان کو بھی بیلکم کہا اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیں کہ جو جرمنی کے لوگ ہیں یہاں پہ رہتے ہیں یہاں ان کے بچے بڑے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جرمنی میں تعداد کام ہو رہی تھی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جرمن گورنمنٹ نے اسی وجہ سے یہ جو شام کے لوگ ہیں یا دوسرے لوگوں کو لیگل کیا سیاسی بنا کہ کل وہ یہاں پہ کوئی لوگ ہونے چاہیے جو ان کے انٹریشنٹری کا سلسلہ بھی چلتا رہے کام کا بھی چلتا رہے ابھی بھی جرمنی میں لوگ کی کمی ہے کیوں گو گئر ملکیوں کے خلاف یہ لوگ ہوئے ہر جگہ پہ اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے پاکستان میں بھی یا اندوستان میں بھی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ملک کا آمن خراب کرتے ہیں لوگ کا سکون تباہ کرتے ہیں اسی طرح ایسے لوگ جرمنی میں بھی پائے جاتے ہیں جو غیر ملکیوں کو پسند نہیں کرتے اور وہ چاہتے ہیں کہ غیر ملکی یہاں سے چلے جائیں آج کی بات نہیں میں ایٹی سکس میں آیا تھا اس وقت حالات مختلف تھے مگر اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے مجھے یاد ہے میں ایک جگہ جا رہا تھا تو میرے اوپر بھی انہوں نے وازن لگائی تھی کچھ لوگوں نے پرانی بات ہے کوئی پینتی سال پہلے کی دیکھیں یہ تھوڑے سے لوگ جو ہوتے ہیں یہ ٹھیک ٹھا مسائل پیدا کر دیتے ہیں یہاں کے قوانین جو ہیں جرنی کے بڑے سکت ہیں کئی جگہ پہ جب ایسے واقعات آتے ہیں پولیس پوری مدد کرتی ہے یہ جو واقعہ کل کا بتایا جا رہا ہے یہ بھی شاید ابھی تک انکواری ہو رہی ہے لیکن جو اسفاظ دیکھے ہوئے ہیں وہ اسی طرح کے کہ غیر ملکی جہاں سے چلے جائیں ہاؤس انڈرن ہاؤس اور اس طرح کی آوازیں آپ کو کبھی کبھی ملتی ہیں سننے کے لئے اس میں کئی ہماری حرکتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے لوگ ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں جو ان کو اچھی نہیں لگتی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے تو ہم یہاں پہ یہ صاف سوسری زندگی گزارتے ہیں ہمارے جو غیر ملکی آتے ہیں ان پر کئی عزمان لگتے ہیں جہاں تک کہ چوری کے بھی جہاں تک کہ لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کرنے بھی الزامہ لگتے ہیں اگر کوئی جرمن یہ کام کرے گا تو اس کے لئے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے مگر جب کوئی غیر ملکی اس طرح کا کام کرتا ہے تو میڈیا جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے اور فوری طور پر آپ کو پھر میڈیا کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جرمن گورنمنٹ میں نے جب سے یہاں پہ دیکھا ہے غیر ملکیوں کے لئے میرا خیال ہے بہتر ہی رہی ہے سی ڈیو یا ایس وی ڈیو سی ڈیو کے دور میں بھی بے شمار غیر ملکی یہاں پہ سیٹ ہوئے پھر ایس وی ڈی کے دور میں بھی ہوئے نیشنلٹی کے قانون کو بھی تدیل کیا گیا کئی سوئلتیں جرمن گورنمنٹ نے غیر ملکیوں کا دی اور یہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جو لوگ گورنمنٹ میں ابھی تک تھے وہ چل رہے تھے لیکن آپ آئینے والے دیروں میں کیا حالات بنتے ہیں ابھی سے اس کا یہی پتہ چل رہا ہے کہ جو پارٹی غیر ملکیوں کے خلاف ہے وہ تیزی سے اوپر آ رہی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ غیر ملکیوں کی زندگی اور مشکل ہو جائیں گے اور حالات ہوں گے آپ کو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا قوانین سخت ہے مگر آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ جو لوگ یہ چیزیں پسند نہیں کرتے وہ پھر قوانین کا بھی احترام نہیں کرتے میں صرف اپنے غیر ملکی لوگ جو ہے ہم کو یہی میسید دوں گا کہ ہمیں پورا منٹ ایک ایک ساتھ جان رہنا چاہیے یہ ہمارا ملک کے جرمنی اور کسی صورت بھی جرمنی کے لوگوں کا کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بہت بڑی یہ ایک قربانی ہوتی ہے جب لوگ اپنا ملک چھوڑ کے کسی کو مذہبی نفرت کا وہاں میں سامنا ہے پاکستان میں کسی کو سیاسی ہے مگر زیادہ مذہبی طور پر جو نفرت ہے اسی وجہ سے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہاں کے قوانین کا احترام کرنا چاہیے جب آپ یہاں کی نیشنلٹی لیتے ہیں جب نہیں کی تو یہاں پہ بقیدہ آپ سے سکنیچر لیے جاتے ہیں کہ آپ قانون کا آئین کا یہاں کا جو بھی سسٹم اس کا احترام کریں یہ جو واقعہ کل بیش آیا ہے یہ بھی بڑا افسوسناک ہے ابھی جیسے جیسے اس کی انکواری ہوگی ہمارے پاکستان میں تو ہوتا ہے یہ نا کہ پھڑ لو پھڑ لو بیانات آنے فیرو ہو جاتے ہیں فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا مگر یہاں جرمنی میں اتنی جلدی نہیں ہوتا پہلے مکمل انکواری ہوتی ہے پھر کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے پتہ نہیں کوئی فزیشنم یہاں ایسی ہو جو ان کا نقصان جو ہے وہ پورا کر سکے اس تمہارے میں ابھی دکھ میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ یہاں پہ پروپٹی لینی کافی مشکل ہے ہر بندے کی پہنچ بھی نہیں ہے شروع میں تو ہمارے لوگوں نے بھی کوئی اس طرف دیان نہیں دیا مگر آپ بہت بڑی اتضاد میں لوگ یہاں پہ پروپٹی خرید رہے ہیں اور جو مجھے اطلاع ہے کہ جو ینگ بچے ہیں وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ یہاں پہ پروپٹی خرید رہے ہیں اگر پاکستانیوں کی بات کریں مذہبی یہاں پہ ازادی ہے ہر طرح کی مساجد بھی بنی ہوئی ہیں آپ جا کے وہاں عبادت بھی کر سکتے ہیں مختلف فرقوں کی ترکیوں کی مسجد بھی یہاں پہ ہر جگہ پہ مساجد دیکھنے کو ملتی ہے اپنے احمدیوں کی مساجد بھی نظر آتی ہیں اسی طرح اور بھی جو لوگ ہیں ان کی مسجدیں یہاں پہ نظر آتی ہیں تو مذہبی نفرت جو ہے اس میں جو اضافہ ہے یہاں پہ یا غیر ملکیوں کے خلاف جو نفرت ہے وہ افسوسناک ہے جرمن لوگوں کو بھی تھوڑا صبر اور تحمل کا سامنا کرنا چاہیے یہاں پہ ملجول کر رہنا چاہیے اگر آپ نے دعوت دی ہے غیر ملکیوں کو یہاں پہ رہنے کی تو پھر ان کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے مگر میں پھر بھی جرمن گورنمنٹ کو یہ ہی کہوں گا کہ وہ ہمیشہ غیر ملکیوں کا ساتھ دیتے رہی ابھی تک لیکن آنے والے دنوں میں کیا تبدیلی آتی ہے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا آپ کو بتایا کہ کسی ملک میں کسی وقت بھی کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی رہتی ہے یورپ کے اگر ملکوں میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں مگر افسوسناک ہیں یہ بتانا تھا آپ کو اس بارے میں اگر کسی کے بات زیادہ انفرمیشن ہوتا ہمیں ضرور بتائیے گا ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں جنرین اماری صاحب فالو کیجئے مجھے ملیں گے ایک نئے پروگرام میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ملتا تھا ثانا زیادہ